اہم ترین اپڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں اور یہ اپڈیٹ ہے ربزان المبارک دوزہ تئیس کے چاند کے حوالے سے چاند کے حوالے سے اور پہلا روزہ کل ہونے جارہا یا پھر پرسون اس حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے اہم ترین اپڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرنے جارہے ہیں کہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ کل یا پھر پرسون اس حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے مقامل اپڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ ملک برد اور پاکستان کے اندر کب ہوگا اس حوالے سے رویت حلال کمیٹی ماہرین فلکیات میں حتمی اعلان کر دیا ہے بڑی اپڈیٹ سے جو ہے وہ آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے مکمل سے تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو مکمل واش کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل رہنوئی ہو سکے مکمل اپڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ پاکستان کے اندر ربعہ سال تئیس مارچ کو ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے لیکن ایک قبالے سے رمضان کی نئی تاریخ سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے آپ کو بزاتے چلیں کہ رمضان المبارک کا چاند آج نظر نہ آنے کے صورت میں یعنی تئیس بائیس مارچ کو چاند نظر نہیں آئے تو اس پناہ پر تئیس مارچ کو چاند نظر آئے گا اور اس وقت جو ہے وہ شابان کی تیس دن مکمل ہوں گے اور رمضان کا پہلا روزہ چوبیس مارچ بروز جمعہ والے دن ہوگا اس سوالے سے اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے لیکن اس کا حتمی فیصلہ مرکزی روحیتی حلال کمیٹی کے اجلاس میں